مجلس محبان خواجہ محبوب اللہ رحمت اللہ علیہ کی زیر احتمام جشن آمد بہار بارگاہ حضور سیدنا خواجہ محبوب اللہ سرکار میں منقض ہوا جس میں ڈاکٹر حضرت مولانا سید غوث علی سید احمد حنبلی صاحب کا خصوصی خطاب ہوا اور غازی اہل سنت مولانا سید شاہ غلام سمدانی علی خادری صحاب صدر مرکزی انجمن خادری نے تعریفی تخریر کی حضرت علماء مولانا سید محمود صفی اللہ حسینی ویخار پاشا صحاب حضرت مولانا سید مرتزہ تاج الدین حیدر خادری صحاب حضرت مولانا سید عبداللہ حسینی صفی خادری صحاب جناب میرز الفخر علی صحاب رکن اسمبلی حلق چار منار جناب محسین بلالہ صحاب حضرت مولانا سید احمد علی حسینی محمود پاشا صحاب حضرت مولانا سید خواجہ علی سید مدنی خادری صحاب حضرت مولانا سید عبدالخادر خادری وحید پاشا صحاب حضرت مولانا سید محمود علی حبیب خادری صحاب حضرت مولانا سید احمد الحسینی سید خادری صحاب حضرت مولانا سید غلام خاتر خطب حسینی فاطمی صحاب مولانا سید سیف اللہ حسینی مولانا باشا مہی الدین واسیخ پاشا صحاب مولانا سید خلق حسینی مولانا حکیم سید عثمان حسینی زکی خادری صحاب مولانا سید سلطان مہی الدین ہمار پاشا موجود تھے مولانا سید موسیٰ محمد خادری مولانا مرتضیٰ پاشا مولانا مونیب الدین نے مہمانوں کا استقبال کیا اور آخر میں غازی اہل سنت نے صدر مجلس بیرسٹر اسود الدین نوی صاحب کی کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی ہے آئیے دیکھتے اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر ایسے ہی خاص اور اہم خبروں کو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کرے شیئر کرے اور فالو کرنا نہ بھولے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو منجلی سے محبان خاجہ محبولہ سرکار کی جانب سے آج بموقع عرص شریف خطب الاختاب خاجہ دکن عبدالخادر ثانی حضور سیدنا خاجہ محبولہ سرکار کے موقع پر جشن آمد بہار کا انخواد عمل میں لیا گیا جس میں حیدر آباد کے علماء مشاہقین اور ہمارے حلقہ چارمنار کے موزز رکن اسمبلی علی جناب میرز الفقار علی صاحب اور حلقہ چارمنار کے انچارج محسین بلالہ صاحب اور بہت سارے مردین و متخدین نے شرکت کی حضرت خاجہ محبولہ سرکار کا ایک سو بتیسوہ عرص شریف اٹھارہ ونیز زی خادہ کو خاضی پر شریف بارگاہ حضور سیدنا خاجہ محبولہ سرکار میں بڑی ہی اخیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا سرکاری جو تاریخ ہے وہ ہے ستاویس اٹھاویس ونتیس جون پیر منگل چارشمبہ اٹھارہ ونیز اور بیس زی خادہ کو بارگاہ حضور سیدنا خاجہ محبولہ سرکار میں خاجہ ادھکن حضور سیدنا خاجہ محبولہ سرکار کا ایک سو بتیسوہ عرص شریف بڑی ہی اخیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا یعنی اٹھارہ زی خادہ کو سندل شریف ہوگا اور ونیز زی خادہ کو محفیل چراغہ منقید ہوگی اور بیس زی خادہ کو محفیل قل ہوگی جو صبح گیارہ بجے سے دن میں دو بجے تک ہوگی بہرحال جو کوئی اس دربار پر آتا ہے یقیناً اپنی دلی مراد پوری پاتا ہے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم خاجہ سرکار میں وہ اللہ سرکار کے دامن سے وابستہ ہے